اسلام علیکم روز نامچار کے ساتھ آپ کا مذبان زائد علی کرل آج کا ہمارا پروگراہ میں آٹا اور مہنگائی کی وجہ سے شیریوں روڈو پر نکلائے مختلف جماعیت کی جانب سے ریڈو پر نکلائے مہنگائی خلاف اور ذلہ انضامہ کے کتنی کار کردگی ہے مزید جانتے ہیں یہاں پر شہری موجود ہیں آئون سے جانتے ہیں انہوں کا کہکے نہیں سکتے سر آپ یہ بتائیں تو آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے اور کسی دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہاں پر ذلہ انضامہ کی جانب سے آپ مختلف جماعیتوں یہاں پر اتجاج مدارہ نکلائے کہکے نہیں سکتے دیکھیں آج کا یہ ہمارا پر امن تجاج جو انا آٹے کی مہنگائی کے خلاف ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں فیکس ان فکر جتنے بھی ہے آپ آٹے کے جو انا گندم کے ہمارے سامنے ظاہر کرے سندہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اس کے بعد کتنا ہمارے پاس زخیرہ ہے اور کتنا جو انا ہماری ضرورت ہے میں تو یہ کہتا ہوں یہاں پر جیک آباد میں جو ہمارے انفارمیشن میں بات آئی ہے کہ روڑی سکر اور مختلف جو ملز ہے ان میں جو جیک آباد کے بیوپاری ہے چالیس چالیس گاڑیا جو انہوں نے ایڈوانس میں بکنگ کی ہوئی ہے اور آٹا جو انا وہاں سے مانگوا کر جیک آباد کے گداموں میں انہوں نے بڑا ہوا رکا ہوا ہے جیک آباد کا فٹ گدام بڑا ہوا ہے آٹے سے جیک آباد کے اور ملز جو ہے وہ بھی جو انا آٹے سے بڑے پڑے ہیں یہ اترادو جو انا مہنگائی کی ہوئی ہے میں کہتا ہوں اتنا ہمارے باس آٹے جو انا نہیں ہے کمی آٹے کے ہمارے باس کوئی کمی نہیں ہے چلو بھر ساتھ ہے یہ تو ہمارے اب سیزن جو انا آٹے کا یہ ہمیں جو انا پھر پتا چلے گا کہ ہمارا آٹا کم ہے یا نہیں یہ جو ہمارے باس پہلے سٹور آٹا ہے وہ کہا گیا آٹا جو انا اس وقت جیک آباد میں ڈیٹھ سو روپے کلو مل رہا ہے غریب عوام جو پانچ سو روپے حجرت پر کام کر رہے ہیں وہ اپنے چو کو جو انا دو وقت کی روٹی بھی نہیں کلا سکتے ہیں ہمارے باس جو انا یہ اترادو مہنگائی کی ہوئی ہے آپ دیکھیں آٹے کی گی مت اب گی گی دن با دن جو انا چڑھتا جا رہا ہے اب سردی میں جو انا ہم لوگ گی کے بجائے تیل استعمال کرتے ہیں تیل جو انا پانچ سو بیس روپے لیٹر ہے سر آپ کو یہ بتائے دو دن پہلے یہاں پر کیمپ لگی ہوئی تھی آٹا ساستے کی کیمپ وہ کیسے عوام کو رلیب ہو رہا تھا کیسے عوام کو مل رہا تھا کیا حقیقت اس پر دیکھیں یہ کیمپ جو ہے نا یہ صرف کاغذی کاروائی میں یہ کیمپ ہے میں تو کوئی ایسا کیمپ نظر نہیں آ رہا ہے جیک آباد کے میں گیرنٹی سے کہتا ہوں جیک آباد میں ایک یوٹیلیٹی سٹور میں جو نا ایک بوری جو نا آپ کو ہٹا نہیں ملے گا دس کلو کا بارسل بھی وہ بھی ناپید ہو گیا براہ نام جو نا یہ لوگ صرف اسٹال لگا رہے ہیں آپ اسٹال دیکھیں اسٹال انہوں کا آدھا گھنٹہ بھی نہیں چلتا ہے بھائی جیک آباد کے عوام ہیں پندرہ لاکھ آبادی ہے جیک آباد کے عوام کی یہ تو پہلے کی جو نا یہ فگرز ہمارے پاس آئے ہیں اب جو نا ڈیسٹ پابولیٹرز جو نا ڈسٹک ہو گیا ہمارے پاس کبھی بھی ہمیں ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں آپ جو نا ایسے اسٹال آپ چوکو پر لگا ہے آپ کا آٹا جو نا بلوستان میں جو نا فروخت ہو رہا ہے آپ کے آٹیس کے جو نا بولیاں لگ رہے ہیں ساڑھے تیس سوربے کا جو نا ٹوکن مل رہے ہیں آپ کے آٹے کا ڈی سی صاحب براہ میرہ بنی عوام کو سستا آٹا جو نا فیل فور فرائم کرے یہ جیک آباد کے عوام کا مطالبہ ہے سر آپ یہ بتائیں تو مستصل یہاں پر اتنی مہنگای بڑھ گئی ہے آٹا کھانے کے لیے غریب تب کبھی پریشان ہے کیسے دیکھ رہے ہو کیا کیا نہیں تھے یہ حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلے تو سندھ کی عوام ایڈوکیشن میں وہ ایک نہ صحت موجود ہے نہ ایڈوکیشن کے حوالے سے کوئی سہولتیں ہیں سندھ میں اور کھانے کے لیے جو آٹا اب پہلے ساٹھ روپے کلو آٹا تھا تو تمام جماعتیں مل کر ایک اسلام آباد کی طرف لانگ باز کر رہی تھی تمام جماعتیں ساٹھ روپے کلو آٹا تھا ابھی ایک سو بیس سو پہ ایک سو تیس سو پہ ڈیٹھ سو پہ تک جا کر آٹا پہنچا ہے کوئی بھی جماعت نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے احتجاج کے خلاف کوئی احتجاج کرنے کے لیے مہنگائی کے خلاف کوئی احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم تمام آلہ عدلیہ سے تمام اداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو زخیران دوزی کر رہے ہیں اور تمام پوری سندھ میں جو گدام بھرے ہوئے ہیں آٹے کے اور عوام جو ہے مہنگائی کے چکی میں پیس رہی ہے اس پہ نظر ثانی کریں اور غریب عوام پر رہم کریں سر آپ یہ بتائیں تو مستوصل یہاں پر اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے آٹا عوام کو نہیں مل رہا ہے یہاں پر اسٹائلز لگی جاتے ہیں وہ اسٹائلز کس کو دیتے ہیں غریب کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے کیسا مجھے رہے تھے یہ میں تو پہلے تو آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے چینل کا آپ کا اور آپ کے چینل کے توصل سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں جو آٹے کے اسٹائلز لگتے وہ ٹیمپریری بیس پہ ہوتے وہ ایک دکھاوا ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ عورتوں پہ لاتھی چارج ہو رہی تھی مظلوموں پہ لاتھی تھا ان کو آٹا تو نہیں مل رہا تھا اس کے اوپر لاتھی چارج کی جا رہی تھی یہ فارملٹی پوری کی جا رہی تھی تو میں اس سندھ گورنمنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ آپ کے لیڈنوں نے لگایا تھا ہمارے لیڈر ظلفکار علی بھٹو نے لگایا تھا تو اس کی آپ کتنی پازداری کر رہے ہیں جب صاحب کا حکومت میں آٹا سولہ سو روپے کا تھا تو آپ ذرا پہ اتجاج تھے تو آج آٹا جو ہے فٹی فائی جو پرسنٹ جو ہے بڑھ گیا ہے تو چومنچہ سو روپے میں مل رہا ہے تو ہماری عوام وہ غریب عوام جو دیاری چار سو پانچ سو روپے کماتے ہیں وہ آٹا لے وہ تیل لے وہ سبزی لے یا وہ اپنے فرد کو بیمار فرد کو کسی ڈاکٹر کے پار لے کے جائے تو اسی لیے ہم سندھ گورنمنٹ سے اپنے ڈی سی صاحب سے اپنے مختیارکار صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا رہا آپ روٹوں پہ آئیں نکلیں جو ذرخیزی کر رہا ہے جو عوام کے ایک ساتھ ظلم کر رہا ہے اور میں نے خاص کر کے خود ہی دیکھا ہے میں نے ایک ایک دکان پہ میں گیا ہوں خاص کر کے ہمارے ہندو بھائی جو ہیں خاص کر کے وہ ظلم کر رہے ہیں پہلے تو ان کا غریب عوام کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے جب ان کے پاس جاؤ تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈی سی صاحب ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے مختیارکار کوئی بھی ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہمارا گھنٹے گھنٹے کا ریٹ ہے آرے بابا گھنٹے گھنٹے کا ریٹ ہے تو وہ آپ ہمیں لسٹ دکھائیں آپ عوام پہ اتنا بورٹ ڈالیں جو یہ عوام چوریاں نہیں کریں یہ عوام جو آج بچے بچے جو پڑھا ہی کرنے والے تھے آج چوریاں کر رہے آج پڑھا ہی نہیں کر رہے اس کا یہ کریڈٹ بھی ہماری گورنمنٹ کو جاتا ہے یہاں پر یہاں لگا ہوا تھا اساستہ آٹے کی یہاں پر اسٹر لگی ہوئی تھی وہ غریبوں کو مل رہا تھا نہیں غریب کو ان کے اپنے بندے کچھ کھڑے ہوئے تھے فارملٹی پوری کر رہے تھے اس کے بعد انہوں نے جو ہے ان مظلومہ پہ ان غریبوں پہ جہکاباد کی غریب عوام پہ انہوں نے لاتھی چارج کی آٹے کے بدلے میں آٹا لینے آئے تھے انہوں نے لاتھیاں کھائی مگر آٹا نہیں ملا یہاں کے ذمہ داروں کو کون صاحب میسید دوں گے عوام درزبین پریشاہ نے عوام کا یہی مطالبہ ہے مہنگائی پہ کنٹرول کی جائے آٹا اتنا شاٹ ہو گیا عوام کھانے کے لیے پریشاہ نے کیا کہہ رہے تھے میں اپنی سندھ گورنمنٹ سے اپنے ڈی سی صاحب سے اور ایسی صاحب سے روکیشٹ کر رہا ہوں خدا رہا کہ آپ عوام کی تکلیف کو دیکھ کر آپ باہر نکلیں آپ دکانوں پہ آپ نے یہاں کے مختلف جماعتوں کی بات سنڈے اور بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سر آپ یہ بتائیں مسلسل یہاں پر مہنگائی بڑھ رہی آٹا شاٹ ہے یا اسٹالز لگائے جاتے ہیں دلے انظام کے جانب سے آپ کو آٹا ملا تھا نہیں سر ہمیں نہیں ملا تھا آٹا بلکل یا اتنی مہنگائی ہو گئی ہے جیسے سائن نے کہا کہ یہاں پر آٹا سستہ لگا ہوا تھا مگر وہ آٹا غریبوں کو نہیں مل رہا تھا کوئی بھی آ رہا تھا تو اس کو دھکے دے رہے تھے لٹی چارج ہو رہا تھا بلکل غریب عمام کو کوئی ریلیو نہیں مل رہا ہم سارا دن کام کرتے ہیں اتنا نہیں کما سکتے کہ اپنے بچوں کا گزارہ کریں چینی مہنگی ہے آٹا مہنگا ہے گی مہنگا ہے عمام جو آئے کہاں جائے کس کے پاس جائے کس کو سرپاہت آت کریں یہاں پر جو ہمارے ڈسی صاحب ہیں ان کو یہاں جلوس نکل رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ کچھ تاون کرو آپ کچھ ایکشن لو تو وہ اسے لگتا ہے جسے سوئے پڑے ہیں کوئی بھی غریب کو دیکھنے والا نہیں ہے مہنگا ہی کی وہ تمام بہت بڑا عروج ہو گیا ہے مہنگا ہی کا یہ آپ میڈیا والوں کا بہت ہم شکر گزار ہیں آپ نے ہمارے ساتھ تاون کیا غریب لوگوں کی باتیں سنی اور ہمارے ذکھ میں آپ شریک ہو گئے باقی یہاں کے عمام کو یہاں کے بڑے لوگوں کو کوئی غریبوں کا کسی کا تکلیف کا احساس نہیں ہے کہ کوئی بھوک مر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے مہنگا ہی اتنی بڑھ گئی ہے جو لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں پھر بھی ان کو کوئی خیال نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہویا ان کو جی آپ یہ پتا ہے تو آپ پورا میں اتجاج نکالے مختلی جماعیز آپ کے ساتھ ہیں کیا سمجھ رہے ذلہ انزامہ اس پر نوٹت لے گی یا صرف خاموچ بٹھی ہوگی یہ اتجاج سیول سوسائٹی کے جانب سے جس میں مختلف کمپرس جماعیت کے رہنمائیں سیاسی سماجی مذہبی رہنمائیں اور دیگر رہنمائیں ہماری کال صرف غریب کے لیے ہے ہم آج غریب کے لیے نکلیں ہمارا خود کا کوئی مفاد نہیں ہے اور ہمارا نکلنا اس لیے میں آپ کو بتاتا چلوں جو ایک مزدور ڈیاری دار ہے وہ پانچ سو رپیہ ایک ڈیاری کماتا ہے وہ ڈیڑھ سو رپے کلو واتہ لے گا اور دیگر اخراجات کیسے وہ پورے کرے گا یا انہوں نے فارمیٹی پوری کر کر یا انہوں نے اپنا کیمپ لگائی لیکن وہ کیمپ دو منٹ بھی نہیں چلی اس کے بعد پولیس نے لوگوں پر لاٹھی چارج کی لوگوں پر لاٹھیں چلائی اور اس کے بعد لوگ ادھر ادھر ہو گئے وہ جو دو سو انہوں نے کٹے لائے ہوئے تھے جو عوام کو بیچنے کے لیے وہ دو سو جو عوام کے لیے جو کٹے تھے وہ دو سو کٹوں میں سے عوام کو میں سمجھاتا ہو اسے سمجھو پچاس بھی نہیں ملے وہ واپس لے کے گیا فٹ گدام میں ابھی بھی بلیک پراتا چلتا ہے اور جو یہاں کے نمائندگانے جو ہمارے یہاں ہلکے کے جو نمائندگانے وہ اپنے ملوں پر اپنے جو جو اپنے کاروباریں انہوں کو بڑھانے کے لیے زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں انہوں کا نیکس جو پیرٹ ہے وہ جو ہمارے کھانے کی ایشیا جو گیئے وہ بھی یہ بڑھائیں گے اور یہ جو غریب عوام ہے چلو آپ نے تو آٹا بڑھا دیا کبھی آپ نے غریب عوام سے پوچھا اور آپ نے غریب عوام کے وونٹ پر آپ اقدار پر پہنچے ہیں آج اقدار کی کرسی پر آپ ہمارے وونٹ پر پوچھے ہیں آپ نے کبھی اسیمبلی میں ہمارے لیے بات کی آٹا میگا تھا آپ نے اسیمبلی سے بائیکارڈ کیا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی میڈیا کے تسلسل سے جو شیری ہیں جو ہماری عوام میں وہ ابھی آنکھیں کھول کر دیکھیں یہ ہمارے حکمرانوں کے حالات ہیں آپ خود دیکھیں میں خود آنکھوں سے دیکھ رہا تھا ادھر کیمپ لگی ہوئی تھی وہ پولیس والے آئے لاتھی چارج کر رہے تھے لوگوں کو میرے پاس پروف ہے آئے میرے پاس حکومت بات کرے میں سب کچھ آپ نے مختلف جو یہ پارٹیوں کے رینما کے پاس رہی تھے ان غریبوں کے ہاتھ میں یہ چارٹے ان کا کیا لکھا ہوا ہے آخر ذمہ دار آخر یہاں پر مختلف نمائی دیں کیا کر رہے ہیں دلیں نظام کیا کر رہے ہیں اور بھی دیگر یہاں پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آپ یہ بتائیں آٹھا اتنا مہنگا ہو گیا ہے آپ کون سا کام کرتے ہو کیا کیا نائی تھی جی سر جی میں ہوتل پر کام کرتا ہوں پانچ سو روپے میرا دیاری ہے ہمارا جینا مشکل ہو گیا دشوار ہو گیا ہے ہمارے فیملی میں آٹھ سے دس بند ہیں میرا چار سو روپے دیاری ہے میں چار سو روپے میں کیا خرید کر سکتا ہوں چار سو روپے میں کیا خرید کروں میں کل رات میں قسم کہ کے بول رہا ہوں یہ آزان کا ٹیم ہو رہا ہے میرے بچوں نے رات کے روٹی نہیں کھائی تھی سر میں یہ اب جو بلا رہے ہیں یہ اللہ گوا جانتا ہے جیمز میں میں کام کرتا ہوں چار سو روپے میرا دیاری ہے چار سو روپے میں میں کیا گریب بندہ کچھ کروں گا کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے اللہ کے پاس ہمارا ہے ہلتے جائے خدا ان لوگو دے حساب لے گا یہ سارے حکمران سارے کرب سارے چور ادھر کے نمائندے ہوں جدھر کے نمائندے ہوں سارے وادے کرتے ہیں وانٹوں میں آتے ہیں وانٹ بھاگتے ہیں ہم وانٹ دیتے ہیں ان لوگوں کو آج یہ حالت ہے ڈیڑھ سو روپے ہو گیا آٹا ہو گیا پانچ سو روپے گئی ہو گیا ہم کیا خریدے کیا لیں خود خوشی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن وہ بھی خدا سے خوف ہوتا ہے نہ یہ اس جان کریں گے نہ اس جان کریں گے ان لوگوں سے التجائے خدا کے قسم ان لوگوں کو غیرت کرو ہم مر رہے ہیں ہم مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہم کیا کریں ہم کو کچھ کھانے کے لیے نہیں ہیں ابھی ساڑھے چار سو روپے میں ہم کیا لیں سر کیا لیں ہم بچے بیمار پڑے ہیں بارشوں کے بعد ملیریا ہو رہا ہے مدے کے ڈیوائز کے سسٹم شروع ہو گئے ہیں کوئی دوائے لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں کوئی بھی ہمارا مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ آپ لوگ ہیں پھر اس کے ذریعے ہم ان لوگوں کے پاس میسیج بیتے خداکارن کچھ کم ہی کرو ہم نہیں تو ہم مر جائیں گے سر اصلہ بابا سائی بابا سائی کیا کرتے ہو کم آپ میں کارپینٹری کرتا ہوں مزوری کرتا ہوں اچھا اٹھا اتنا مہنگا ہوگا آپ اتجاج پہ یہاں پر کھڑے ہو کیا کہنے تھے والد ہم یہ کہنے چاہتے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ پانچ چھ سو روپے آٹھ سو روپے کم ہا رہے ہیں دس بچے ہیں ہمارے ایک دن کا کھانا مل رہا ہے ایک دن کا نہیں مل رہا آٹاک لو تو گھیوں نہیں ہے گھیوں لو تو بچے بھی مار ہیں دوائی کہاں سے لائیں دوائی کے لیے دوائی کے لیے آتے ہیں ادھر بھی آسپیٹر میں موکت کا جہم سے سپتہ لکھا ہوا ہے ادھر بھی لکھ کر دیتے ہیں دوائی بھائی کے لیے آرہے ہیں سارے ملیریا میں ملیریا میں میرے بچے سارے بیمار ہو گئے ابھی دوائی چھے چھے سو روپے کی ایک ایک کے لینے پڑی وہ جیسے کہ آپ نے مختلف جماعیتوں کی یہاں پر اتجاج نکالا انہوں کا یہ کہنا ہے کہ آٹھا پر آخر کون نوٹس لے گا اتنا آٹھا مہنگا ہو گیا ہے یہ ہمارے ساتھ شہری موجود ہے مختلف پارٹیوں کے انہوں کا کہنا ہے فل فور سندھ گورنمنٹ نوٹس لے کر آٹھا سستہ کیا جائے دیتے ہیں غریب عوام کو ریلیو مل سکے اپنے میزمائیوں کے دیئے اجازت کسی اور پروگرام کے آپ کے ساتھ ہوں گے اللہ حافظ